سلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز میں فوٹو شاپ اوپن کر لیتا ہوں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کل کیا سیکھا تھا تو سب سے پہلے آتے ہیں نیو فائل اوپن کرتے ہیں یہاں دیکھیں اس کینویس میں میں نے 1000x1000 پکسل کا کینویس لیا تھا RGB میں اور میں اوکے پریس کرتا ہوں اس کو میں کوئی نام نہیں دینا چاہتا فلحال اس کو انٹائٹلڈ رکھ دیتے ہیں اوکے تو یہ میرے پاس سامنے میرے سامنے کینویس آ گیا میں وی پریس کرتا ہوں کی بورڈ سے اور جو مو ٹول ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے ہم نے پڑا تھا ان ٹولز کو تو آگے پڑتے ہیں یہ مارکی ٹول ہم نے کمپلیٹ کیا تھے آگے پڑتے ہیں لیسو ٹول بھی سیلیکشن کے لئے یوز ہوتا ہے لیکن ذرا سا ڈیفرنٹ ہے یہ تو میں سب سے پہلے نارمل لیسو ٹول لیتا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کوئی بھی پیکچر اوپن کرنا ہوگا تو آئیے ہم کوئی پیکچر اوپن کر لیتے ہیں میں جڑا گوگل پہ جاتا ہوں اور یہاں میں لکھتا ہوں ایک ایک ایکجیمپل ہے کہ فوٹو فوٹو یہاں ایمیجز پہ کلک کیا اور یہاں دیکھتے ہیں فوٹو میں کسی بھی ہیومن پکچر کو ہم لے لیتے ہیں اب جیسے یہ پکچر ہے یہ تو بہت ایزی ہے لیکن چلیں یہی لے لیتا ہے یا پھر یہ بھی ٹھیک ہے یہ پکچر بھی صحیح ہے یہ بھی جو فرسٹ والا ہے اس کو میں رائٹ کلک کر کے کاپی ایمیج پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں آکے فوٹو شاپ میں کنٹرول وی پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں بلکل سینٹر پوائنٹ پہ رکھنا چاہتا ہوں اتنا ہی صحیح ہے تو اب دیکھیں یہاں سے لیسو ٹول سے کلک کرتے ہیں ذرا میں زوم ان کرتا ہوں پکچر کو میں نے زوم ان کیا ہوا ہے اور لیسو ٹول کی مدد سے دیکھیں میں کچھ ایریا اس کو سیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پہ رائٹ کلک کیا لیسو ٹول میں جو سب سے پہلا ہے اس کو کہتے ہیں نارمل لیسو ٹول یہ ٹول لے لیتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں ہم چونکہ اس پکچر والے لیئر پہ ہیں تو میں یہاں سے سیلیکشن کر رہا ہوں دیکھیں میں نے ماؤس کا پوائنٹر دبا کے رکھا ہوا ہے یعنی کہ میں چھوڑ نہیں رہا ہوں ماؤس سوری ماؤس کا بٹن میں نے پریس کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ دیکھیں جس ایریا تک میں جس طرح ماؤس چلاتا رہوں گا وہاں تک کی سیلیکشن ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یعنی کہ یہ سیلیکشن کا بلکل سیمپل میترڈ ہے اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کسی بھی پکچر کا رف ایریا سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں میں نے یہاں چھوڑ دیا یہ دیکھیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ایریا جو ہے وہ سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے جہاں سے میں نے ماؤس چلائے تھا پوائنٹر چلائے تھا تو ڈریک اینڈ ڈراب کی مدد سے یعنی کہ ڈریک کیا تھا تو صرف وہی ایریا سیلیکٹ ہو گیا اور دوسرا دیکھتے ہیں اس میں مزید ایریا آپ نے ایڈ کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں ایڈ ڈو سیلیکشن پہ کلک کریں اور کچھ ایریا اس میں مزید ایڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ ہٹائے بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس ٹول پہ رائٹ کلک کرتا ہوں دوسرا ہمارے پاس کیا ہے پولیگونل لیسو ٹول یہ لے لیتے ہیں دیکھیں میں پہلے ڈی سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ میں جا کے کنٹرول ڈ یہ اس کی شاٹ کی ہے اور ڈی سیلیکٹ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تو اب میں دیکھیں پہلے میں نے ڈی سیلیکٹ کیا سیلیکشن ختم ہو گئی اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے سیلیکشن کرنی ہے تو جو دوسرا پولیگونل لیسو ٹول ہے اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ یہ آٹومیٹک سیلیکشن کرتا ہے لیکن میں یہاں کلک کرتا ہوں دیکھیں یہاں کلک کرتا ہوں اور پھر یہاں آکے کلک کرتا ہوں پھر یہاں کلک کرتا ہوں یہاں کلک کرتا ہوں یعنی کہ جو جو ایریا مجھے سیلیکٹ کرنا ہے میں وہاں کلک کرتا جاتا ہوں اور یہ وہ ایریا سیلیکٹ کرتا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں جاتا ہوں اور دیکھیں جب میں پوائنٹر سٹارٹنگ پوائنٹ پہ واپس لے آتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیگونل لیسو ٹول ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اینگل سیمبل بنا ہوا ہے تو جب یہ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس حالت میں کلک کریں گے تو سیلیکشن کمپلیٹ ہو جائے گی میں کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ سیلیکشن جہاں جہاں میں نے کلک کیا تھا صرف وہ ایریا سیلیکٹ ہو گیا نیکسٹ آپشن پہ جاتے ہیں یہ کیا ہے مگنیٹک لیسو ٹول مگنیٹک لیسو ٹول لے لیتے ہیں اور میں کنٹرول ڈی پریس کر دیتا ہوں کنٹرول ڈی ٹھیک ہے تو ڈی سیلیکٹ کیا اب مگنیٹک لیسو ٹول کی مدد سے میں سیلیکشن کروں گا یاد رکھیے مگنیٹک لیسو ٹول جو ہے اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ وہ دو کلرز کے درمیان جو بارڈر ہوتا ہے صرف اسی پر سیلیکشن اپلائی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں دیکھیں یہ یہاں پر جو ہے وہ الگ کلر ہے اور یہ جو چیئر کا کلر ہے وہ بلکل الگ ہے تو ان دونوں کے بلکل درمیان لائن پہ میں کلک کرتا ہوں آپ یہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں کہیں سے بھی ٹھیک ہے تو میں سیلیکٹ کرتا ہوں مجھے کلک نہیں کرنا پڑ رہا ہے بار بار ٹھیک ہے میں صرف پائنٹر آگے لے کے جا رہا ہوں اور جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میں کلک بھی کر سکتا ہوں اب دیکھیں میں اس پائنٹ پہ کلک کرتا ہوں کلک کیا اور یہ ہے کہ یہ آٹومیٹکلی سیلیکشن کرتا جاتا ہے اس پائنٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس پائنٹ پہ کلک کرتا ہوں یہاں کلک کرتا ہوں اس پائنٹ پہ یہاں لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں کلک کرتا ہوں اور اب دیکھیں میں آگے پوائنٹر لے کے جا رہا ہوں اور یہ خود بخود سیلیکشن کرتا جا رہا ہے میں پکچر کو نیچے لے کے آنا چاہتا ہوں تو سپیس کے ساتھ یعنی کی بورڈ سے میں سپیس پریس کرتا ہوں پریس کر کے رکھتا ہوں اور ماؤس سے یہ پیج پکڑ کے نیچے لے آتا ہوں نیچے لائے ماؤس کا وٹن چھوڑ دیا اور اب اپنا پوائنٹر جہاں پر آپ کا سیلیکشن ٹول ورکنگ کر رہا ہے اسی پوائنٹ پہ لے آئیں اور پھر سپیس چھوڑ دیں میں نے سپیس چھوڑ دیا دیکھیں اب یہاں سے آگے ہم جا سکتے ہیں تو اس طرح ہم کسی بھی پکچر کو سیلیک کر سکتے ہیں اور اس کو کافی کر کے دوسری جگہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں آتا ہوں سپیس کے ساتھ اپنے پکچر کو نیچے ڈریک کرتا ہوں اچھا یہ دیکھیں تو اس طرح یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں پورے ایک ہی کلر کو بڑی آسانی سے سیلیکٹ کر پاتے ہیں ٹھیک ہے آگے چلتا ہوں یہ دیکھیں یہاں آتا ہوں میں پوائنٹر یہاں لے آتا ہوں آپ یہاں دیکھیں دیکھیں یہاں پہ سیلیکشن تھوڑی سے آؤٹ ہو گئی اب ہم یہاں آتے ہیں اب صحیح ہو گئی اچھا ایک چیز اور ہے کہ اگر کہیں غلط جگہ پہ پوائنٹ لگ جائے تو آپ بیک سپیس کی بورڈ سے بیک سپیس دبا کے وہ جو پوائنٹ لگا ہوتا ہے نوڈ پوائنٹ اب جیسے یہاں لگ گیا اور میں اسے ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کی بورڈ سے بیک سپیس پریس کرتا ہوں دیکھیں یہ پوائنٹ ڈیلیٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح کیا ہوتا ہے کہ میں یہاں تک سیلیکشن کرتا ہوں اور بلکل سیدھا یہاں سے پوائنٹر لے جائیں آگے کی طرح ٹھیک ہے اور جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ہمارا میں اس پہ آتا ہوں یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا ٹھیک ہے میں کلک کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں ذرا پکچر کو زوم آؤٹ کرتا ہوں آلٹر اور اس کی مدد سے کیا کہتا ہے ماوس کا جو سکرول بٹن ہوتا ہے ان دونوں کی مدد سے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس پکچر کو کاپی کرنا چاہتا ہوں میں کنٹرول سی پریس کرتا ہوں اور کنٹرول وی پریس کرتا ہوں اور یہاں دیکھیں میرے پاس دو لیئرز آ گئیں ایک لیئر تو وہ ہے جو میں نے پکچر ویب سائٹ سے کاپی کیا تھا اور دوسرا لیئر اس کو میں انویزیبل کر رہا ہوں اور دوسرا لیئر یہ ہے جو میں نے پکچر کاپی کر کے یہاں لگا دیا ٹھیک ہے اب اس میں یہ بالکل فائنل فائنل تو نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ ایڈیٹنگ ہم نے کرنی ہے یہاں سے یہ کلر ڈیلیٹ کرنا ہے اور کچھ جگہیں اس میں دیکھیں یہ اس طرح کی آئیو وی ہیں ان کو تھوڑا سمودھ کرنا ہے کلیئر کرنا ہے لیکن صرف یہ بتانا تھا کہ میگنیٹک لیسو ٹول کی مدد سے ہم کس طرح پکچر کو سیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد جو نیکسٹ ٹول ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے کوک سیلیکشن ٹول کوک سیلیکشن ٹول جو ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہ دیکھیں میں جہاں بھی کلک کرتا ہوں وہاں سیلیکشن ہو جاتی ہے بلکہ دیکھیں یہ پورا ایریا اس نے سیلیٹ کر دیا میں کنٹرل ڈی پریس کرتا ہوں کیونکہ اس پورے ایریا کا کلر ایک ہی ہے تو اس لئے اس کو سیلیکشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے میں یہاں کلک کرتا ہوں دوبارہ کلک کرتا ہوں جب تیسری بار میں نے کلک کیا تو دیکھیں اس نے خود بخود اس لیئر پہ رہتے ہوئے خود بخود اس نے سیلیکشن بھی کی اور آگے اگر ہم سیلیکشن کرنا چاہیں تو دیکھیں اس میں مزید سیلیکشن ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ پورا ایریا دیکھیں یہاں سے کوئی سیلیکشن ٹول کی مدد سے ہم نے سیلیکشن کر دیا یاد رکھیں کوئی سیلیکشن ٹول جو ہے وہ ایک سپیسیفک ایریا کو سیلیکشن کرتا ہے ایک ہی کلر کے قریب قریب جو کلر ہوتے ہیں ان میں رہتے ہوئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں ہمارا پکچر بڑا سمودلی اس کا بیگراؤنڈ ہم نے سیلیکشن کیا ہوا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہ ایریا بھی سیلیکشن کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کاپی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس وقت اگر ہم کاپی کریں گے تو بیگراؤنڈ کاپی ہوگا اور اگر ہم ڈیلیٹ کرنا چاہے تو یہ دیکھیں میں کیبورڈ سے ڈیلیٹ پریس کرتا ہوں تو بیگراؤنڈ ڈیلیٹ ہو گیا لیکن اس کے ساتھ دیکھیں چونکہ ہم اس وقت صفائی بلکل فائن کوالٹی میں کام نہیں کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں کچھ جو اس کا فیس کا ایریا تھا وہ ڈیلیٹ ہو گیا میں کنٹرل زیٹ دباتا ہوں کنٹرل ڈی پریس کرتا ہوں رائٹ کلک کرتا ہوں اسی ٹول پہ دوسرا ٹول اس میں ہے میجک وانڈ ٹول تو میجک وانڈ ٹول کیا کرتا ہے وہ صرف ایک ہی کلر کو سیلیٹ کرتا ہے کہ وہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا ہے دیکھیں میں نے یہاں کلک کیا تو یہ کلر جہاں جہاں تک پھیلا ہوا تھا اس پورے کو اس نے سیلیٹ کیا یہاں پر دیکھیں اس ایریا کو سیلیٹ نہیں کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم نیچے دیکھیں نیچے کا کلر تھوڑا سا تھک ہے اور اوپر کا کلر تھوڑا سا thin ہے ٹھیک ہے کلک کرتا ہوں جب میں نے اس تھک کلر کو سیلیکٹ کرنے کی کوشش کی تو دیکھیں یہاں سے یہ جو ڈریس ہے اس کا کلر بھی سیلیکٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے بعد میں کہ یہ کیسے ورکنگ کرتا ہے دیکھیں یہاں سے اس کی ٹولرنس کم یا زیادہ کریں گے اس پر یہ ورکنگ کرنے میں کئی ساری چیزیں سول ہو جاتی ہیں میں نے ڈی سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے آگے چلتا ہے ایک اور آپشن ہے ہمارے پاس ابھی ٹول ہے کراپ ٹول کراپ ٹول کی مدد سے اس کی شوٹ کی ہے سی ٹھیک ہے تو چارلی اس کی مدد سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فائل کا سائز جو ہے وہ ڈیکریز کر سکتے ہیں دیکھیں میں یہاں سے یہاں تک رکھتا ہوں فائل سائز اور یہاں سے یہاں تک رکھتا ہوں ٹھیک ہے چونکہ ہمارا کینویس کا سائز جو ہے وہ تو الگ تھا اور یہ جو ہم نے ایمیج کاپی کیا تھا انٹرنیٹ سے اس کا سائز الگ تھا اب اگر میں انٹر دباؤں گا کی بورڈ سے تو یہ دیکھیں میرا جو کینویس کا سائز ہے وہ بس صرف یہی رہ گیا جو میں نے سیلٹ کیا ہوا تھا باقی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہے گا اچھا نیکسٹ آپشن ہمارے پاس کیا ہے کراپ ٹول کا یہ فائدہ ہوتا ہے میں دوبارہ لیتا ہوں کراپ ٹول اور یہ دیکھیں اگر آپ سائیڈوں سے اس کا سپیس زیادہ کرنا چاہیں اپنے کینویس کا یا ایمیج کا تو بلکل آپ زیادہ کر سکتے ہیں کوئی ایسیو نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اب دباتا ہوں میں تو کینسل ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا کیا ہے پرسپیکٹیو کراپ ٹول ذرا اس پرسپیکٹیو کراپ ٹول کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے دیکھیں میں کوئی ایسی پکچر لیتا ہوں کہ جو تھوڑا اینگل میں ہو ان پرسپیکٹیو فوٹوز ان پرسپیکٹیو فیس فوٹو ان پرسپیکٹیو نہیں ایسا نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے ہم دوسری طرح اس کو پڑھ لیتے ہیں جو دوسرا ٹول ہے ہمارے پاس پرسپیکٹیو اس سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈرائنگ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے ریکٹینگل ٹول لیتے ہیں مارکی ریکٹینگلر مارکی ٹول ٹھیک ہے اور یہاں بیگراؤنڈ پہ رہتے ہوئے میں نہیں سوری کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں اور میں ریکٹینگل مارکی ٹول نہیں میں یہاں سے جو شیپس ہوتی ہیں ان شیپس میں سے دیکھیں ایک تو ریکٹینگل ٹول ہے اور یہاں میں دیکھتا ہوں کہ کہیں کسٹم شیپ ٹول اور یہاں سے آتے ہیں سوری ریکٹینگل بھی نہیں پولیگون لے لیتے ہیں نہیں ٹھیک ہے ریکٹینگل ٹول لیتے ہیں اور میں یہاں سے یہاں تک ریکٹینگل بناتا ہوں ٹھیک ہے ریکٹینگل بنانے کے بعد میں یہ کرتا ہوں کہ دیکھیں اس کا یہ جو کارنر ہے میں نے موو ٹول لیا یہ جو کارنر ہے اس کو میں کنٹرول کے ساتھ پکڑتا ہوں اور شفٹ کے ساتھ میں اس کو اوپر لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو کارنر ہے کنٹرول اور شفٹ کے ساتھ اس کو میں نیچے لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح میں اس کو شفٹ کے ساتھ پیچھے کی طرف دبا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں انٹر دباتا ہوں اب یہ جو ایمیج ہے یہ یہاں پہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے دیکھیں اس کے تھامنیل کو دیکھیں اس کا تھامنیل جو ہے وہ تھوڑا الگ دکھائی دے رہا ہے اس میں یہ جو علامت ہے سیمبل ہے چھوٹا سا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آٹو شیپ ہے یعنی کہ یہ ویکٹر ہے یہ ایمیج نہیں ہے یہ کلر ایڈیٹر اس میں کلر ایڈیٹنگ تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ ایک قسم کا ڈرائنگ ہے میں اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کو سمارٹ اوبجیکٹ میں سوری یہاں پر رائٹ کلک کرنا ہوگا سمارٹ اوبجیکٹ یا پھر ریسٹرائز کر دیتے ہیں ریسٹرائز لیئر اس کو میں نے ریسٹرائز کر دیا اب یہ کیا ہے کہ نارمل کلر ہے اور اس میں میں دیکھتا ہوں میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں اسی پکچر میں کہ میں اس کو پرسپیکٹیو کراپ ٹول کی مدد سے اس کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے پرسپیکٹیو کراپ ٹول تو دیکھیں سوری میں اس کے اب دباتا ہوں وی پریس کیا دیکھیں پہلے میں اس کو بلکل کارنر میں ایڈجسٹ کرتا ہوں اور یہاں سے پکڑ کے میں نیچے بلکل ڈاؤن جو باٹم ہے وہاں تک لے جاتا ہوں اور رائٹ سائٹ سے پکڑ کے اس کا سائز انکریز کرتا ہوں یعنی کہ میں نے اپنے کینویس پر اس کو فٹ کر دیا لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کیا ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑا ہے تو اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے دیکھیں میں کراپ ٹول لے لیتا ہوں کہاں ہے یہ کراپ ٹول ہے اس میں پرسپیکٹیو کراپ ٹول لے لیتا ہوں اور یہاں سے دیکھیں یہاں تک اپلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اپلائی کرنے کے بعد یہ جو کارنر ہے اس کو میں نیچے لے آتا ہوں کنٹرول زیڑ اس کے اچھا یہ اس پر اپلائی نہیں ہو رہا ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے اپلائی ہو رہا ہے اس پر پرسپیکٹیو کراپ ٹول پہ آتا ہے اور جیسے میں نے ایکٹیو کر دیا سوری بیگراؤنڈ پہ کرتا ہے کراپ ٹول اور پھر پرسپیکٹیو کراپ ٹول تو اب دیکھیں میں اس ایمیج پہ اس کو اپلائی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اور دیکھتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اپنے کنٹرول کی مدد سے اس پوائنٹ کو پکڑا ہوا ہے اور میں اس کو کنٹرول اور کنٹرول زیڑ دباتا ہوں کنٹرول آلٹر زیڑ بھی کام نہیں کر رہا ہے اسکیپ دباتا ہوں دوبارہ میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں دیکھیں پورے کینویس پہ اپلائی کرتا ہوں اور کنٹرول کے ساتھ اور شفٹ کے ساتھ یہ کارنر پکڑ کے تھوڑا سا اوپر یہاں لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور کنٹرول کے ساتھ یہ کارنر پکڑ کے نیچے لے آئیں اور بالکل اس کلر کے ایج پہ رکھیں اور پھر انٹر دبا دیں اب دیکھیں کیا ہوا ہوا یہ اس نے جو پکچر تھا اس کا جو حصہ چھوٹا تھا اس کو کھینچ کے سٹریچ کر دیا بڑا کر دیا اور پھر کیا ہو گیا کہ جو ہمارا ریکٹینگل تھا اس کے کچھ انگلز ڈیفینڈ تھے اور دو انگلز ایک سائز کے تھے اور دو انگل الگ سائز کے تھے ان کو بالکل برابر کر دیا تو یہ پرسپیکٹیو ٹول کئی جگہوں پہ کام آتا ہے اچھا سلائز ٹول ہے اس کو ہم آگے پڑھیں گے آج کے لسن کے لئے اتنا ہی کافی ہے اللہ حافظ